راز دھانی دلی کے رامریلہ میدان میں عظمت مصطفیٰ کانفرنس کا اعلان مولانا توقیر رضا خان نے جیپرگ سے دس نومبر کو کیا تھا مولانا توقیر رضا خان نے اس کانفرنس عظمت مصطفیٰ کا جو اعلان کیا تھا ملک میں لغتار مسلمانوں کے خلاف اور اللہ کی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لغتار جس طرح شان میں گستاکی کی جا رہی ہے یہ کانفرنس بلائی تھی جو کی چوبیس نومبر کو رامریلہ میدان میں یعنی آج ہی کے دن آئیوجت کی جانی تھی لیکن اس آئیوجن سے پہلے دلی پولیس نے اس کی پرمیشن دی اور مولانا توقیر رضا خان نے اس پورے ہی کارکرم کی رامریلہ میدان کو بھرنے کی تیاری ملک کے الگ الگ سوبوں سے لوگوں کے پہنچنے کی جو تھی اس کو مکمل کر لی تھی لیکن 22 نومبر کو ہی سینٹرل ڈسٹک کی پولیس نے اس کو صاف طور پر کئی وجوہات بتاتے ہوئے اس پرمیشن کو رد کر دیا اور یہ کانفرنس نہ ہونے کی بات کہی اب اس پورے معاملے میں آج مولانا توقیر رضا خان نے یہ اعلان کیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے پولیس روکے گولیاں چلائے لیکن ہم رامریلہ میدان ضرور بزرور پہنچ کر رہیں گے آج تمام لوگ رامریلہ میدان پہنچ بھی رہے تھے اس سے پہلے دلی پولیس نے کئی لوگوں کو لگتار ڈیٹین کیا ہے رامریلہ میدان پہنچنے والوں کو اور ساتھ ہی مولانا توقیر رضا خان کے دلی نوازستان پر ان کو ہر پر ہی ڈیٹین کر لیا ہے جو شوشل میڈیا انفلینسر ملک کے یا الگ الگ سوبوں سے یہاں پہنچنا چاہتے تھے ان سبی کو گھروں پر یا راجنیتک گلوں کے نیتاؤں کو سب کو ہاؤس ارسٹ بھی کیا گیا ہے اس موقع پر مولانا توقیر رضا خان کو جب ہاؤس ارسٹ کیا گیا تو کیا کچھ کہہ رہے ہیں سن لیجے مولانا توقیر رضا خان گفتاغوں کی ملغونوں کی گرفتاری ہونی چاہیے جنہوں نے گرفتاغیاں کیا ہیں اور سخت قانون بنایا جانا چاہیے تاکہ آئندہ کوئی اس قسم کی حدت نہ کرتا ہے یہ ہندوستان کے لیے ہندوستان کے عمل کے لیے یہ میں مان کر رہا ہوں اور ان مانگوں پر عمل نہیں کیا گیا تو آج ہمیں روکا جا رہا ہے ہم رک بھی رہے اپنے لوگوں سے اپیل بھی دیئے کہ جہاں روکا جائے وہاں رک جاؤ لیکن ہماری مان نہیں بانی گئی ہمیں کوئی جواب نہیں لیا گیا اب جب ہم آئیں گے تو رکیں گے نہیں اور پارلیمنٹ کا گھرار ریا جائے گا مسلمان اسی طرح ریاکچ کرے گا ایمانداری سے دیش چلائیے پردیش چلائیے کہیں سے کوئی ریاکشن نہیں ہوگا لیکن بے ایمانی کی جائے گی تو اس کا جواب دیا جائے گا اور دینا چاہے گی اب ہم گھر میں بیٹھ رہے ہیں جو بے ایمانی ہو رہی ہے اس کا جواب دیا جائے گا ہم سارے کو پنا کر اپنی قربانی دینے اپنی جان دینے کو تیار ہے جرسانی دینے پاکا ہے جو بے ایمانی ہو رہے ہیں جو بے ایمانی ہو رہے ہیں کی بجبوری ہے پولیس سرکار کے اشارے پر کام کرتی ہے اگریزوں کے اشارے پر پہلے کام کرتی تھی آج ان کالی اگریزوں کے ہاتھ میں ستا ہے تو ہمیشہ سچے ہندوستانی دیش پر اہمی ہندوستانیوں پر لاتھیا اور گولیاں چلائی گئی ہے وہی سنسلہ آج بھی ہے تو امن کا مظاہرہ کریں شانتی کا مظاہرہ کریں اور جہاں رکا جائے وہاں رک جائے دورش شریف کا ورز کریں سوال کیا جانا چاہیے اور یہ سوال حکومت سے کیا جانا اس کا جواب میں نہیں دے سکتا میں امن کی بات کر رہا ہوں سرکار نفرتوں کی بات کر رہی ہے تو میرے ان کے ایجنٹے کو میرے پروگرام سے نقصان ہونے کا اندیشہ رکھا تھا اس لئے مجھے روکا جا رہا ہے آپ نے اس میں لکھا کہ دلی گھراؤ اگر دلی گھراؤ لفظ نہیں لکھا ہوتا تو ہم اجازت نہیں دیتے دلی گھراؤ پولیس کی طرف سے آپ دلی گھراؤ میرا ریکس سٹیپ ہے اور اس میں میں قائم ہوں کہ آج اگر مجھے میرے پروگرام رد کیا گیا ہے تو اپنی اسی مانگ کے ساتھ اگر پندرہ دن میں مانگ لی جاتی ہے میری مانگ تو میں کیا مانگ ہے مولانا ان گستاخوں کی ملغونوں کی گرفساری ہونی چاہیے جنہوں نے گستاخیاں کیا ہیں اور شخص قانون بنایا جانا چاہیے تاکہ آئندہ کوئی اس قسم کی حرکت نہ کر سکے یہ ہندوستان کے لیے ہندوستان کے امن کے لیے یہ میں مانگ کر رہا ہوں اور ان مانگوں پر عمل نہیں کیا گیا تو آج ہمیں روکا جا رہا ہے ہم روک بھی رہے اپنے لوگوں سے اپیل بھی کیا کہ جا روکا جائے وہاں رک جاؤ لیکن ہماری مانگ گئی ہمیں کوئی جواب نہیں دیا گیا اب جب ہم آئیں گے تو رکیں گے اور باطل کی مخالفت جب جب بے ایمانی ہوگی مسلمان اسی طرح ریکٹ کرے گا ایمانداری سے دیش چلائیے پردیش چلائیے کہیں سے کوئی ریکشن نہیں ہوگا لیکن بے ایمانی کی جائے گی تو اس کا جواب دیا جائے گا اور دینا چاہیے اب اب ہم گھر میں بیٹھے رہنے کے لیے تیار نہیں ہے جو بے ایمانیاں ہو رہی ہیں ان کا جواب دیا جائے گا ہم سرکو پر آ کر اپنی قربانی دینے اپنی جان دینے کو تیار ہیں گرفتازی دینے کو تیار ہیں جیل جانے کو تیار ہیں کسی بھی قسم کے قربانی کی ضرورت ہے ہم تیار ہیں لیکن بے ایمانوں کے خلال بے ایمانوں کے سابنے سر جھکانے کو تیار نہیں ہے سنبھل میں ایسا ہے سروے پر کوئی اتراز ہے کسی طریقے ہیں تو آپ دیکھ رہے تھا بھی مولانا جو جن کو پولیس نے آگے جانے نہیں دیا ہے اور صاف طور پر کہا گیا ہے کہ آگے ابھی ہم کو یہاں پر پولیس نے روکا